ناظرین بحریہ ٹاؤن پشاور کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر سے نہ صرف پاکستانیوں نے بلکہ اوبرسیز پاکستانیوں نے بھی تیاریاں مکمل کر لی ہیں اپنی انویسمنٹ کے لیے اور بحریہ ٹاؤن پشاور کی تیاریاں اس حد تک مکمل ہو چکی ہیں کہ بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ وہاں پہ اپنا ایک ہیڈ آفیس بھی اوپن کر چکے ہیں چمکنی روڈ پبی جگہ کا نام ہے جس جگہ پہ بحریہ ٹاؤن نے ہیڈ آفیس بھی اوپن کر لیا اور وہاں جو لینڈ ایکوائر کی ہے اس کے اوپر بھی ڈیویلپمنٹ کا کام جاری ہے اور انفرمیشن کے مطابق اس طرح سے ہے کہ بحریہ ٹاؤن پشاور کی جو کل جگہ جو بحریہ ٹاؤن ایکوائر کر چکا ہے وہ دو مختلف لوکیشنز پر ہیں ایک موٹروے کے کہیں قریب آ رہی ہے جہاں پشاور موٹروے کا مین سٹی کی طرف آتے ہوئے انٹرچینج اس کے قریب ہے اور دوسرا یہ جو پرانا جیٹی روڈ کہلاتا ہے جس طرح چمکنی روڈ اور پبی جگہ کا نام ہے جس جگہ پہ اس لینڈ کو ایکوائر کیا گیا تو ناظرین میں بتاتا چلوں کہ بحریہ ٹاؤن پشاور کے حوالے سے ہر کوئی انٹرسٹڈ ہے پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں سے بلکہ تمام بڑے شہروں سے ریل سٹیٹ کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ سب لوگ وہاں پہ آفس بھی اوپن کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور ریل سٹیٹ انڈسٹری میں ہمیشہ بحریہ ٹاؤن پشاور نے بلکہ بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ نے ابھی پنجاب میں یہاں پہ کراچی میں سندھ میں اس کے علاوہ اسلامباد راولپنڈی کے بعد ابھی کے پی کے میں خاص کے بحریہ ٹاؤن پشاور میں ایک انقلابی سوچ کے مطابق ریل سٹیٹ کو نئے ٹرنڈز دینے کا فیصلہ کیا ہے تو اس جگہ پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب انویسٹرز سٹیک ہولڈرز کسٹومرز سب لوگ اپنی تیاریاں پکڑ چکے ہیں اور پھر میں اس کے ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں یا سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی اور بھی دیگر پروجیکٹس ہیں جو اس کی سراؤنڈنگ میں یا پشاور سٹی کی سراؤنڈنگ میں یا تھوڑا سٹی سے باہر نکل کے ملٹیپل پروجیکٹس اور بھی ہیں جو لانچ ہو چکے ہیں فار ایگزیمپل ڈی ایچے پشاور آج سے پہلے کافی عرصہ پہلے لانچ ہو چکے اور اس کی مارکٹ بھی کافی بہتر ہے تو جب یہاں بہریئر ٹاؤن کو جگہ ملے گی بہریئر ٹاؤن یہاں پہ اپنا لوہا منوارا ہوگا تو ہمیشہ کی طرح بہریئر ٹاؤن بھی انشاءاللہ جب گرو کرے گا اپنا کام کرے گا کم وقت میں بہت اچھا ڈیلیور کرے گا انشاءاللہ جس طرح سے ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کراچی بہریئر ٹاؤن کی مثال سب سے بلکل آیاں ہیں سب کے سامنے اسی طرح بہریئر ٹاؤن لہور بہریئر ٹاؤن راولپنڈی اور یہ ساری نواب شاہ سے لے کے ساری جگہوں پہ جہاں جہاں بہریئر ٹاؤن نے کام کی ہے ان ساری لوکیشنز کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہریئر ٹاؤن پشاور میں بھی انشاءاللہ جب بہریئر ٹاؤن ایک اگزیمپل سیٹ کرے گا ڈیولپنڈ کرے گا ایک آئیڈیل قسم کی ڈیولپنڈ کرے گا تو دوسرے پروجیکٹ کرنے والے لوگوں کو اور ریل سٹیٹ میں بہت سارے لوگوں کو بہریئر ٹاؤن کا ٹرنڈ فالو کرنے کا موقع ملے گا اور بلکہ چیلنج ملے گا کیونکہ بہریئر ٹاؤن ہمیشہ یہ کہتا کہ بہریئر ٹاؤن کا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں ہے شاید محمود قریشی صاحب کہا کرتے ہیں کہ بہریئر ٹاؤن ورسز بہریئر ٹاؤن لیکن اس کے ساتھ میں آپ لوگ یہ بتاتا چلوں جب بہریئر ٹاؤن پشاور جیسی جگہ پہ جا کے پرفارم کرے گا تو باقی سب دوسرے لوگ جو کام کر رہے ہیں ان لوگوں کو بھی اپنی جان کے لالے پڑ جائیں گے کہ جب تک کام کریں گے تو وہ سروائیو کر سکیں گے انڈسٹری میں ادروائز پھر جو بہت اچھا پرفارم کریں گے ساری کی ساری انویسمنٹ لوگ یا سٹیک ہولڈرز اسی طرف جائیں گے جہاں بہت اچھا کام ہو رہا ہوگا آج سے پہلے آرڈنری کام بہت سارے لوگوں نے کیا ہوا ہے لیکن انٹرنیشنل پیرامیٹرز کو دیکھتے ہوئے اگر آپ کام دیکھیں گے تو بہریہ ٹاؤن اپنی مثال آپ ہے تو ناظرین اس کی پیمٹ پلان کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ پیمٹ پلان میں ابھی تک بہریہ ٹاؤن نے اس کی انفرمیشن یا اس نیوز کو بریک نہیں کیا انفرمیشن شیئر نہیں کی جس طرح آپ لوگوں سے کمیٹمنٹ ہے کہ تقریبا ویدن ون منت انشاءاللہ یہ ساری کی ساری ڈیل لانچ ہو جائے گی اس میں پانچ مرلا آٹھ مرلا دس مرلا ایک کنال دو کنال کے رہائشی پلان بھی ہوں گے فارم ہاؤسز بھی ہوں گے اپارٹمنٹ ویلاز یعنی بنے بنائے گھروں پر مستمیل جو ڈیلز ہے وہ بھی ہوگی کمرشل پلان بھی ہوں گے اور ہر طرح کی چھوٹی بڑی ڈیلز دی جائیں گی تو اس میں ریل سٹیٹ سیکٹر سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ جو بہریہ ٹاؤن پشاور میں اپنا آفس اوپن کرنا چاہتے ہیں ان کی ریجسٹریشن بیریہ ٹاؤن ابھی سے کر رہا ہے اگر آپ لوگ بھی انٹرسٹیٹ ہیں تو آپ لوگ کو بیریہ ٹاؤن کے ریجسٹریشن جو اوپن ہوئی ہے سروس میں بلکل حصہ ڈالنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو کسٹومرز ہیں ہمارے میں آپ لوگ کو یہ گائیڈ کرتا ہوں کہ ابھی جب تک بیریہ ٹاؤن آفسیشلی اس ڈیل کو لانچ نہیں کر دے آپ کے نیوز پیپر میں ایرز نہ آ جائیں اس کی فائلز نہ ملنا شروع ہو جائیں تو رائٹ لیفٹ یا مارکٹ میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی دوست ہیں آپ لوگ کسی کوئی بھی پرسنل اکاؤنٹ میں کمپنی اکاؤنٹ میں یا اس طرح سے بیفور ٹائم بہت لمبی جوڑی یا بہت بڑی بڑی رکون جمع کروانے کے ضرورت نہیں ہے کہ جب تک بیریہ ٹاؤن کی ڈیل نہیں آ جاتی ہے آپ لوگ کو ویٹ کرنا چاہیے بیریہ ٹاؤن پرائیویٹ لیمٹیٹ کے نام سے پی آرڈرز بنیں گے تو ڈیریکٹ ڈیلز آپ لوگ کو بیریہ ٹاؤن سے بھی مل جائے گی اور بیریہ ٹاؤن کے آثورائز ڈیلرز یا آثنٹیک کریڈیبل ڈیلرز جو بیریہ ٹاؤن کے ساتھ عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں آپ ان لوگوں کے ذریعے بکنگ بھی لے سکیں گے پاکستان پاپٹی لیڈرز ٹیم پی پی ایل انشاءاللہ بیریہ ٹاؤن پر شاور میں جلد آ رہے ہیں ہم لوگ اور یہاں پہ ویڈیوز مارکٹنگ سارا کام ہم لوگ انشاءاللہ کر رہے ہوں گے تو ہمیشہ کی طرح ٹیم پی پی ایل بھی آپ کو بکنگ میں برپور قسم کی سروسیز دے رہے ہوں گی آپ لوگ ہماری ٹیم سے رابطہ میں رہ سکتے ہیں you can follow us on social media thank you so much